آپ نے تو جوڈیشل بوپن چلائی افتخار چودری اور ان کے ہم نواوں کو بحال کرنے کے لیے انڈیپینڈنس آف جوڈیشلی کے لیے چلو گئے اب آج سے شہر کراچی میں یہاں اس بار اسوسییشن میں آج تحریک کا آغاز ہوتا ہے کہ انصاف کو انصاف دو کہ یہ تحریک میرے بچوں کی ازادی کی تحریک ہے میرے ملک کی ازادی کی تحریک ہے میرے مستقل کے دہترین خد و خال کی تحریک ہے کر سے نکلنے کی تحریک ہے آئین پہ عمل درامت کرنے کی تحریک ہے میرا اور تمہارا ملک پاکستان ہے اور ہم نے پاکستان میں رول آف لاو کو یقینی بنانا ہے آج جو تمہاری تحریک ہے نا آج تمہاری تحریک سارے حساب پورے کرے گی لوگوں موج بڑے یا اندھی آئے دیا جلائے رکھنا ہے گھر کی خاطر سو دک جہلے گھر تو آخر اپنا ہے جانے سے پہلے جانے سے پہلے آپ سے ایک بات شیئر کرنوں جو میری ذاتی ابھی آپ سے ہم کلام تھا نا ابھی آپ سے ہم کلام تھا میرے مرہوم باپ کی شکل میری لگاہوں کے سامنے آگئی میرے والد جب اس ملک پہ آئے ان کے ماں باپ پہنبائی سارے شہید ہو گئے تھے ملک کے قیام پر ہوتا تھا آزادی کے دن پر ہوتا تھا اپنے ماں باپ پر ہوتا تھا نہ جانے کتنے لوگ تھے جو شہید ہو گئے نہ جانے کتنے لوگ تھے جو یتیم ہو گئے نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اب یتیم ہو رہے ہیں نو مہینے تور و توز و دھامت تیر و تفہم لے کر کسی بھی جگہ حملہ نہیں کیا ہم کوئی توب لے کے نہیں گئے پورے ملک میں کسی سے اصلاح برامت نہیں ہوا لیکن آزادی کے متوالوں پر غلامی کا یہ الزام لگا دینا یہ کوئی اچھی نواعیت نہیں ہے اس فوج میں ہمارے بچے ہمارے بائی ہمارے بچے ہمارے بیٹے ہیں وہ ایک ادارہ ہے اس ادارے کو کہتا ہوں کہ آئی ان کے مطابق اپنے نظم کو یقینی بناو یہ ملک ہمارے حوالے کرو اور نہیں بھی کرو گے تو ہم نے تو لینا ہی لینا ہے ملک کو بنانے کے لیے قربانی دے سکتے ہیں ملک کو سوارنے کے لیے بچیں گے جو لائرز ہیں وہ فور فرنڈ سے لیڈ کریں گے اور نمبر دو ہمارے فوکس رول آف لاو کے لیے ہوگا آج یہ دونوں باتیں پورے ملک کی سیاست کا ایک مطمئن نظر بن گئی ہے مجھے معلوم ہے کہ میں وہ کلا سے خطاب کر رہا ہوں میں آگاہ ہوں کہ یہاں پہ خواتین بھی موجود ہیں حضرات بھی موجود ہیں لیکن اے لوگوں آج تم کو میرے ساتھ سوچنا ہے کہ میں اور تم اس ملک پہ رہتے ہیں جہاں شاہر شاہر اسی شہر قائد سے اٹھ کے لیاقت علی خان وہاں پہ جا کر آول پنڈی میں کون سے خطاب کر رہا تھا تو اسے شہید کر دیا گیا تم لوگ اسی شہر میں اسی سندھ میں آباد ہو کہ جہاں جس کی نمود سے ظلف کار علی بھٹو اٹھا اور یہاں پہ شہید کر دیا گیا تم لوگ وہی لوگ ہو کہ تمہارے درمیان میں بے نظیر بھٹو اٹھی اور انہیں شہید کر دیا گیا آزادی جمہور کی صدا کو بلند کرنے والے کہ لوگ کیا اس انجام کے مرتقب تھے میرے بچے کیا اس لیے پیدا ہوئے کہ وہ مکروز بن کے دنیا کے غلام بنیں گے کیا میرے بیڑے اپنے بچوں کو مکروز پاکستان غلام پاکستان جرم اور برپریت میں پلنے والے پاکستان کی حوالے کریں گے کیا میرا ملک جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے کیا میرا ملک کافر اختان چھوار ہوگا کہ آزادی تو مجھے اللہ نے دی ہے اور پھر محمد عربی نے تو راہ دکھائی ہے قربانی کی بات ہو تو پسران علی کرم اللہ وجہو امام حسن امام حسین دونوں شہید ہوئے کربلا کی تاریخ رکم ہوئی اور ہم تو وہ لوگ ہیں کہ امت محمدی میں ہم لوگ یہاں پہ کھڑے ہو کے ہر ہر دن اللہ کی راہ میں سجدہ کر کے گزارتے ہیں اور پھر غلامی ہمیں قبول نہیں اس لیے کہ سلطان ٹیپو کہتا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے اور عمران خان بھی کہتا تھا کہ جو بات وہ شخص کرتا تھا وہ ٹھیک کرتا تھا ایبسلوٹلی نات کوئی غلامی نہیں کوئی سن چکانا نہیں آزاد پاکستان آزاد ملک آزاد تیادت آزاد سفارت یہ ہے میرا ملک اور میں جب آئین کو پڑھتا ہوں دوستو میں اپنی بات خدم کرتے ہوئے آپ کو لائن دے کے جاؤں گا بائیسیت سیکریٹری جنرل لائن پاکستان میرا آئین کہتا ہے آپ سینئرز یہاں پہ موجود ہیں بار کاؤنسل کے میمبرز موجود ہیں میرے صدر موجود ہیں میرے چیف آگنائزر میرے سابقہ صدر اسلامی چوریہ پاکستان موجود ہیں آئین نے کہا گیا کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے اور دوئین یہ کہ یہاں پہ ملک خدادات پاکستان نے حق کے آزادی اظہار اور کیسے چلنا ہے اختیار عوام کے پاس ہے اور عوام یہ اختیار اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے انجام دیں گے یہ میرے آئین کی بنیاد ہے اب میں آگے پڑھنے سے پہلے تم میں سے حق پوچھوں گا ہر ایک سے کیا میری ان ایوانوں میں تمہارے منتخب نمائندے بیٹھے ہیں مجھے پورے ایوان کی قوائل چاہیے کیا ان ایوانوں میں تمہارے منتخب نمائندے بیٹھے ہیں جب تمہارے منتخب نمائندے بیٹھے ہیں تو اس قوم کے اختیار کون چلائے گا اس ملک میں فیصلے کون کرے گا کس نے کہا کہ ہم کسی فوجی جنرل کے خلاف ہیں کس نے کہا کہ ہم پاکارمی کے خلاف ہیں کس نے کہا کہ ہم جنیشری کے خلاف ہیں یہ ہمارے ادارے ہیں لیکن قیادت کا حق اگر ان کے منتخب نمائندوں کا ہے دوستو آئی ان پہ عمل کرنا ہے تو انتخاب کا حق لینا ہے آئی ان پہ اگر عمل کرنا ہے تو ہمارے بنیادی حقوق کے تافش کو یقینی بنانا ہے اب تم سے پوچھتا ہوں دوبارہ قوائل دو کیا تمہاری چادر اور چار دیواری محفوظ ہے کیا تمہارے بنیادی حق محفوظ ہے کیا تمہارا مستقبل محفوظ ہے اگر نہیں ہے تو یہی تو قوائی ہے نا یہی تو مسئلہ ہے اس ملک کو آگے چلنا ہے دیگریٹی کے ساتھ وقار کے ساتھ عزت کے ساتھ احساس کے ساتھ مقارن کے ساتھ روشن خیالی کے ساتھ آزادی کے ساتھ تم نے چھوٹے سے اس جیل خانے میں ذرفہ کارلی بھٹو کے ڈال دیا آج تم اسی اسی چوکھٹ میں اور موت کے سزاواروں کی اس چوکھٹ میں لاکہ عمران خان کو رکھ کے یہ کہتے ہو کہ وہی حق تمہیں عمران خان کے ساتھ کرنا ہے عمران خان جیل میں عمران خان جیل میں نہیں ہے میں اور تم سب جیل میں ہے یہ ایک حقیقت ہے محل لو یہ ایک حقیقت ہے مان لو دو گوائی کیا صرف عمران خان جیل میں ہے ہم بھی جیل میں ہے کہ نہیں ہے جیل میں ہے جواب دو مجھے ہم اور تم جیل میں ہے کہ نہیں ہے جنڈا برستا ہے جنڈا برستا ہے کہتے ہیں کہ جنڈے کی زبان چلے گی اور پھر ہم انصاف کے لیے دوستوں کس کو دیکھتے ہیں آج کے اس اجتماع کی بنیادی پنچ لائن یہ ہے ہم انصاف کے لیے دوستوں کس کے پاس جاتے ہیں جواب دو میرے ساتھ جڑو ہم کس کے پاس جاتے ہیں ہم کس کے پاس جاتے ہیں لیکن چھے ججز میں خط لکھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہ جناب بہت مداخلت ہے ہم بیڈ رونز میں ہمارے کیمرے لگے ہوئے ہیں تو جن ججز میں تمہارا فیسطہ کرنا ہے انہوں نے لیٹر لکھے بتا دیا دوستو ذراعیت بنان سے ذراعیت بنان سے دوستو سپریم کورٹ نے ساری ہائی کورٹ سے جواب طلب دیا کہ آپ بتاؤ ساری ہائی کورٹ نے کہا ہے آپ کی سن ہائی کورٹ نے بھی کہا ہے کہ جناب مداخلت ہوتی ہے ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا ہمارے کیپی کی جنیشی نے کہا کہ ہمیں تو یہ لوگ جا کے افغانستان سے بھی فارن کنٹری سے بھی دھنگیوں کے فون کرتے ہیں یہی بات تمہارے پنجاب نے کہی یہی بات تمہارے پروچستان نے کہی تو انصاف کو مانگنے میں کہاں جاؤں گا ایک انصاف کا پتھر بھی تو ہوتا ہے مگر ہاتھ بیٹے شاہ زر ہو تو وہ ہاتھ آتا ہے اور موضم نقوی صاحب نے تو بات کر دی دار کی ٹہنی سے بالا سکر کی کامت لگے دار کی ٹہنی سے بالا سکر کی کامت لگے ہوتھو سکرات کے تو زہر بھی عمرت لگے اور اب میں آپ کو بتاؤ کہ ہم اس علی پل صاحب موضم سیکرٹی جنرل صاحب بھی موجود ہیں جاتے جاتے ایک بات آپ سے کر دوں دوستو میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں آپ سب کو پوری توجہ چاہتا ہوں خاموشی کے ساتھ پوری توجہ چاہتا ہوں پوری توجہ چاہتا ہوں میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں آپ نے تو جوڈیشری بوگ میں چلائی افتخار چودری اور ان کے حملہوں کو بحال کرنے کے لیے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے چلو اب آپ آج سے شہر کراچی میں یہاں اس باریسوسییشن میں آج تحریک کا آغاز ہوتا ہے اور آج سب سے پہلے جس نے ہمیں انصاف دینا ہے میں نے اور آپ نے مل کے اسے انصاف دلانا ہے ہم نے اپنی جوڈیشری کو آزاد کروانا ہے بولو آپ اس کے لیے تیار ہو کیار ہو تو ہاتھ اتھا کے گوائی دو اللہ کی عدالت میں پیش ہوتے ہوئے گوائی دو اور جب تم نے یہ گوائی دی تو صداقت اپنی زبان سے دو انصاف کو بہت بلوی صاحب بہت 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 مبارک آپ کو اور ہمارے زہور محسوس جو ہمارے فورم کے کرموائی دو اچھی ڈیویزن کے سر براہ ہے بہت مبارک ہو آپ کی کیبنٹ کو بہت بہت مبارک ہو اور بے شک ہمارے محترم صدر صاحب اس بار کے یہاں پر موجود ہیں میں آپ کو بھی مبارک بات ارس کرتا ہوں اس لیے کہ انصاف کو انصاف دو کی یہ تحریک میرے پچوں کی آزادی کی تحریک ہے میرے ملک کی آزادی کی تحریک ہے میرے مستقل کے دیترین خد و خال کی تحریک ہے کرس سے نکلنے کی تحریک ہے آئین پہ عمل درامت کرنے کی تاریخ ہے میرا اور تمہارا ملک پاکستان ہے اور ہم نے پاکستان میں رول آف لاو کو یقینی بنانا ہے آج جو تمہاری تحریک ہے نا آج تمہاری تحریک سارے حساب پورے کرے گی آج تمہارے حساب تحریک لیا expedition خان کا جواب بھی دے دے گی تمہاری تحریک بھٹو کا جواب بھی دے دے گی تمہاری تحریک بینظر بھٹو کا بھی جواب دے دے گی تمہارے تحریک اس ملک کو قائم کرنے والے شہیدوں کے لوگ کی بھی تاریخ کو درست کر دیگی لوگوں موج بڑے یان دی آئے دیا جلائے رکھنا ہے گھر کی خاطر فود اکجیلے گھر تو آخر رکھنا ہے جانے سے پہلے جانے سے پہلے آپ سے ایک بات شیئر کرنوں جو میری ذاتی ابھی آپ سے ہم کلام تھا ابھی آپ سے ہم کلام تھا میرے مرہوم باپ پی شکل میری لگاہوں کے سامنے آگئی میرے والد جب اس ملک پہ آئے ان کے ماں باپ پہنبائی سارے شہید ہو گئے تھے ملک کے قیام پر ہوتا تھا آزادی کے دن پر ہوتا تھا اپنے ماں باپ پر ہوتا تھا نہ جانے کتنے لوگ تھے جو شہید ہو گئے نہ جانے کتنے لوگ تھے جو یتیم ہو گئے نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اب یتیم ہو رہے ہیں نو مہینے تور اور توجہ ہم نے تیرو تفہم لے کر کسی بھی جگہ حملہ نہیں کیا ہم کوئی توب لے کے نہیں گئے پورے ملک میں کسی سے افلام رامت نہیں ہوا لیکن آزادی کے مطلعوں پر غلامی کا یہ الزام لگا دینا یہ کوئی اچھی نواعیت نہیں ہے اس فوج میں ہمارے بچے ہمارے بائی ہمارے بچے ہمارے بیٹے ہیں وہ ایک ادارہ ہے اس ادارے کو کہتا ہوں کہ آئی ان کے مطابق اپنے نظم کو یقینی بناو یہ ملک ہمارے حوالے کرو اور نہیں بھی کرو گے تو ہم نے تو لینا ہی لینا ہے ملک کو بنانے کے لیے قربانی دے سکتے ہیں ملک کو سوارنے کے لیے بھی جائیں گے پاکستان زندہ بات پاکستان پاہندہ بات پاکستان زندہ بات اے شہر کراچی بائیو اس نہ کرنا آزادی کو آزادی دو انصاف کو انصاف دو کی تحریک میں ملکے کام کریں گے انشاءاللہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں یہ بار ہمارے ساتھ ہیں آپ خاموش بیٹھے ہیں مجھے آپ سے بھی گوائی چاہیے آپ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ اللہ ہمیں ہمارے نیک رادوں میں کامیاب کرے واقع دعوانہ الحمدللہ موسیقی